اللہ اکبر ہر طرف بادل جو ہیں وہ چھا گئے ہیں ایک دم سے ادھر سے ہوا ہی ہے ساتھ اتنے کالے کالے بادل ہے کیا یہ ہے اوہ ماشاءاللہ بارش تیز ہو چکی ہے دیوار کے اس سائیڈ پر بارش بالکل نہیں ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الحمدللہ ہمارے چھت کا کام شروع ہو گیا ہے چکڑی اوپر آنا شروع ہو گئی ہے اور لے جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا ہم لے کہتے ہیں جو لیئر لگتی ہے نا تو صحیح ماش کرتا ہے لیئر سے لے تو وہ لگنی شروع ہو گئی ہے الحمدللہ تو ابھی یہ سارا کا ساتھا چھت جو ہے ہمارا اچھا ہو جائے گا اچھا بھلا ہو جائے گا کیونکہ آگے بارشوں کا موسم آنے والا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بارشیں جو ہیں وہ اتنی اثر انداز نہیں ہوں گی چھت کے اوپر اور چھت سے پانی جو ہے آرام سے نیچے بہ جایا کرے گا چھت خراب نہیں ہو گا اور نہ ہی پانی نیچے جائے گا تو انشاءاللہ آج یہ والا کام بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں پہ اس کو دوبارہ سے کیمہ مل چکا ہے رات والا کیمہ جو ہے نا اس نے کھا لیا ہوا ہے الحمدللہ پکی ہوئی انجیر جو ہے نا وہ میں گھر سے لے کے آیا ہوں یہ ہم ڈالیں گے توتوں کو اور ڈالیں گے خرگوش کو توتے تو کھائیں گے ہی کھائیں گے کچھ میں نے اوپر سے توڑیا اور کچھ جو نیچے گیری ہوئی تھی نا وہ لے کے آیا وہ دونوں کے دونوں اندر بھاگ جاتے ہیں تو پھل حال ان کو اتنی انجیر دیں گے باقی ہم ریبٹ اے شور نہ کرو وہ ریبٹس ادھر زیادہ ہیں کھاؤ گی مزہ آیا کھا کے دیکھو نہیں اس نے نہیں کھایا مور نہیں ایسے ایسے چکر لگا رہی تھی آج نہیں آرام سے ہے اور مور بھی آرام سے ہے یعنی ان کا سلوک ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لو جی پانی پیو مزے کرو ماشاءاللہ جی اتنی کانی جو ہے وہ رہ گئی ہے اور الحمدللہ اوپر جو ہے وہ کام تقریبا تقریبا ختم ہونے والا ہے یہ ماشاءاللہ بس اتنا سا رہ گیا ابھی میں اوپر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارا کا سارا بہت ہی پیارا چھت ہو گیا اور آہستہ آہستہ تو اب سوک بھی گیا ہے تو انشاءاللہ پچھلے ٹائم تک یہ اچھے سے سوک بھی جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پہ بس اتنا حصہ رہ گیا یہ بھی ختم ہو جائے گا الحمدللہ تینکیو ماشاءاللہ الحمدللہ جی چھت کا کام ہو چکا ہے تمام تو ابھی بھائیم بشر کا کچن جو ہے نا اس کی حالت بہت خستہ بہت خراب ہوئی ہوئی ہے کیونکہ لاشت دنوں میں بارشیں جو ہیں بے موسمی ہوئی ہیں یعنی موسم بارشی مالا نہیں تھا لیکن بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اس وجہ سے بھائیم بشر کا کچن ہو گیا خراب جو بھائی اوپر چھت پر مٹی لگا رہے تھے وہ مٹی بہت اچھی لگاتے ہیں تو میں نے سوچا لگے ہاتھ بھائی لوگ ان کو سرپرائز دیا جائے ان کی کچن جو ہے ایک دم نیو کر دی جائے تو ابھی پالش کیا جائے گا مٹی جہاں جہاں لگتی ہے وہاں لگائی جائے گی ایک اور کوڈ ہوتا ہے اس کو ہم گوتی کہتے ہیں وہ بھی لگائی جائے گی بھائی کا کچن جو ہے ایک دم نیو ہو جائے گا اوان ہے یہ یہاں سے پھڑ چکا ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ جو درانے ہیں یہ رمبہ لے کے آیا ہوں تو اس کو توڑ کے یہاں بھی مٹی لگائی جائے گی ہماری جو چھوٹی کچن ہے اس کا چھت جو ہے ما شا اللہ یہ لیبل ہو چکا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ جیسے یہ ٹوچ ٹانکی ہے ایسے لگیں گے اور ان کے اوپر ہو جائے گی گوتی ما شا اللہ نیا ہو جائے گا کچن بھائی کا لہو جی رمبہ آگے جی صاحب جی یہ چھتے پہ بھی لے لگایا جا رہا ہے ایک لیے لگ جائے گی تو چھت بھی اچھا ہو جائے گا اگر ٹال نہیں جاتے پانی کلون دا جے تو ساو نہ پا لیو اوکے ہو گیا اچانک ضرورت پڑ گئی ہے پاڑشے کی جس سے پانی نیچے بہتا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو پانی دیوار کے ساتھ ساتھ بہے گا اور ساری دیوار خراب کر دے گا جو چھت کا پانی ہوتا ہے بارش کا تو وہاں پہ لگا جاتا ہے پاڑشا ہم تو پاڑشا کہتے ہیں پاڑشا ابھی ملے گا نہیں تو پلاسٹک کے جو پائپ ہے وہ لے آئیں گے ایک ایک فٹ کے ایک لگے گا کچن کی اوپر اور باقی یہاں سے کاؤنٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کتنے سراخ رکھے ہوئے ہیں جیسے دیکھا نا یہ چھت ہے تو یہاں سے یہ پانی بہا ہے تو یہاں سے اگر زیادہ پانی بہے گا یہ ساری دیوار اندر سے بھی گیلی ہو جائے گی پائپ یہاں پہ لگ جائے گا تو پانی دیوار سے ہٹ کے پڑے گا یہ دیوار خراب نہیں ہوگی ایک یعنی وہ کچن والا ایک دو تین چار پانچ اور چھ چھے پائپ ہمیں چاہیے تو وہ ساتھ والے گاؤں سے ہمیں مل جائیں گے پلاسٹک کے پائپ چھے پائپ یعنی چھے فٹ اور ایک ایک فٹ کے پائپ وہ لے آتے ہیں انشاءاللہ اے یار مارشل چھوڑو مارشل کے لیے نا مجھے سپیشل اپنا ٹروزر جو ہے نا وہ اونچا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کے ٹچ کرتا ہی کرتا ہے ٹوچ ٹانکے جو تھے نا وہ سارے کے سارے لگے ہیں یہ اب صرف گوٹی کا کام رہ گیا اوپر سے چھت جو ہے یہ بھی بڑا پیارا ہو گیا لیبل ہو گیا پائپ کل لگائیں گے پائپ ابھی میں لینے گیا ہی نہیں گرمی بہت زیادہ تھی اور بائک نہیں تھی میرے پاس بائک پنکچر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ صبح گوٹی جو ہے وہ لگوا لیں گے انشاءاللہ ابنا یہاں پہ کام خراب ہو گیا بچے یہاں پہ آتے ہیں پانی کس نے نکالا ہے پانی کیا نکڑے ہیں پتہ ہی نہیں ابو اتلنا کون ان پانی بچے کون وڑے دا ہی وہ لڑکیاں وہ سائیڈ پہ یہ چھپے ہوئے ہیں پانی نکال کے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک مچھلی یہ حلال ہوئی ہے ختم ہو گئی ہوئی ہے اور ایک اس میں ڈال دی ہوئی ہے اب وہ اس میں سے نکال نہیں ہوگی کیونکہ یہ جیسے جنگلی جانور ہوتے ہیں ہمارا مارشل ہو گیا وہ کیٹس ہو گئی تو وہ ان میں حضم نہیں ہوں گی پھر ان کی سمیل ہوتی ہے سمیل کی وجہ سے دوسری مچھلیاں جو ہیں وہ بھی مر جائیں گی تو اس لیے جو نالس مچھلی آئی ہے تو وہ ڈال دی ہے انہوں نے کچھ اس میں ڈال دی ہیں تو وہ یہاں سے نکال لیں گے اور یہ دیں 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 ادھر یہ دیکھا ہے یہ ختم ہو گئی ہے تو یہ ہم ڈالیں گے مارشل کو دیکھو فیش آئی ہے ادھر ادھر مارشل یہاں یہ ہے دیکھو اس پہ نکرے کر رہا ہے اور ہمارے ریبٹ یہ مزے سے کھا گیا ماشاءاللہ آج ہو آج ہو آج ہو آج میں آپ کو ریبٹ دکھاؤں یہ دیکھیں آنکھیں کھولی ہوئی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ اور آنکھیں اس نے کھولی ہوئی ہیں بری خبر یہ ہے کہ آٹھ ریبٹ تھے اور اس میں سے صرف یہ ایک بچائے باقی جو ہیں وہ مر گئے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے مر گئے ہیں لیکن یہ ایک بچہ ہے تو اب اس کو مٹی کے گھر میں چھوڑنے کی کوشش ہے کہ اس کو مٹی کے گھر میں چھوڑا جائے پھر اللہ کرے یہ بچ جائے نہیں تو چلو چلو اندر بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو اور یہ اس کی ماں ہے جی یہ دیکھ لو آپ کبھی بیدر ہے سمجھ آئی دیکھ لو دیکھ لو اوکی اب دیکھتے ہیں یہ سنبھالے گی کیا کرے گی چلو صحیح ہے رہنے دیں اب اس کو پتہ چل گیا ہے نا باقی جو تھے مجھے لگا تھا کہ مارشل نے کھائے ہیں آٹھ تھے مارشل نے کھائے ہیں چار لیکن مارشل نے چار نہیں کھائے تھے مارشل نے کھائے تھے تین کیونکہ چار جو ہے نا یہاں مرے ہوئے ہیں ایک بچ گیا ہوئے ہیں چار یہ مر گئے ہیں پتہ نہیں کس وجہ سے ہیں یہ پھول گئے ہوئے ہیں سوچ گئے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیسے مر گئے ہمارے چار ریبٹس یہ مر چکے ہیں ماں اپنے بچے کو مل رہی ہے اور اس کے لئے یہاں پہ گھر بنا دینا تو یہ سیف رہے یہ بچہ سروائیو کر جائے بچ جائے پتہ نہیں کیا میری کانٹنگ میں فرق تھا تھا یا کیا مسئلہ تھا چار کی نہیں تھے لیکن یہ پانچ تھے اور یہ چار ریبٹس ہیں ان کو دفن کر دیں گے یہ چار کے چار اب پتہ نہیں کوئی وبا آئی ہے اور دو مادہ تھی دو مائیں تھی پتہ نہیں کسی ایک نے مار دیا ہے یا کیا جک کر ہوا ہے سمجھ سے باہر ہے یہاں تک یہ سروائیو کر پائے ہیں آگے سے جا کے پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی وبا ہے یا کیا ہے ایک بچ گیا ہو گیا ہے تو خیر ایک ہم نے مٹی کے گھر میں چھوڑ دیا ہے باقی کو دفنا دیں گے خیر جی خرگوشوں کے بچے جو ہیں وہ ان کو دفن کر دی ہے اب جو مچھلی ہے نا اس میں ڈال دی گئی ہے یہ بڑے والی اس کو پکڑنا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے ہم نے یہ جالی مگوئی ہے تو اسی اسی کے ساتھ پکڑیں گے تو یہ آرام سے پکڑی جائے گی جیسے کہ یہ پکڑی ہے ہاں اس سے پکڑنا بہت ہی آسان ہے اور تو کوئی نہیں ہے اب یہ پانی بھی سارا چینج کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ ابھی تو دوپہر کا ٹائم ہے پچھلے ٹائم یہ سارا پانی نکالیں گے اور نیا ڈال دیں گے کیونکہ اس پانی میں اس مچلی کی ہو جائی سمیل بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ مچلی ابھی بیمار ہو سکتی ہیں مر سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ باہر آ جاتا ہے تو اس کا جو سراخ ہے نا یہ گہرا گرینی تاکہ یہ باہر نہ آئے اب میں نے گھر جیسا بنا دیا چلو 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 ادھر آگے 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 اے آگے تب ہی وہ دیکھیں نا وہ گھر کی اندر چلا گیا اللہ اکبر ہر طرف بادل جو ہیں وہ چھا گیا ہے ایک دم سے میں گھر آرام کرنے کے لیے بریک کرنے کے لیے گیا تھا ادھر سے ہوا ہی ہے ساتھ اتنے کالے کالے بادل ہے کیا ہی ہے اور ادھر سے جو بارش یا بادل آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ بارش ہوگی ہی ہوگی فوراں سے پہنچتے ہیں زو میں بلکہ ہم پہنچ گئے ہیں اور تیز ہوایں آ رہی ہیں ان دنوں ہوایں تو چلتی ہیں کیونکہ عام کا سیزن ہے نا تو کچھی امبی ہیں جو ہیں ہوا چلتی ہیں تو وہ گرتی ہیں تو ہم پکڑنے چاہیے کرتے تھے ہوایں تو چلتی ہیں لیکن یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے ہمارا پولیتھین ہمارا پولیتھین اڑ گیا اسے چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز پر دینے کے لیے وہ جا رہا ہے پکڑ لیا میں نے یہ پکڑ لیا تو یہ اڑ کے جا رہا تھا میں نے بڑے ٹائم پر آگے پکڑ لیا الحمدللہ تو ابھی یہ درجو ہے نا تو ہوا کا پریشر اتنا نہیں ہے جتنا اب ہے اللہ اکبر وہ دور دھول ہوا پتہ نہیں کیا کیا اڑ رہا ہے پولیتھین کے ساتھ مارشل کھیل رہا ہے وہ نیچے گز گیا مارشل چھوڑ دو آج ہی ہم نے بدھ رہے ہیں کپڑے آج ہی ہم نہائے ہوئے ہیں مسئلہ تو وہ ہو گیا نا آج ہی ہم نے چھتے میں مٹی ڈالیا ہے اور آج ہی بارش جو ہے یہ آگئی ہے یہ پولیتھین میں چھوڑنے لگا ہوں یہ گیا ہوایں چل رہی ہیں بدھ کے باہر نکل آئی ہیں انجوائی کرنے کے لیے آج دوپہر گرمی اتنی زیادہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے لیے ائر کولر جو ہے وہ لائے جائے ائر کولر جو ہے وہ تو رہتا رہتا رہ گیا ہوای ائر کولر والی آ رہی ہے ماشاءاللہ ابھی ہم نے پانی کا جو چھڑکاؤ کیا ہوا تھا اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ مٹی اڑے گی نہیں اور فائنلی فائنلی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ موسم بہت ہی کھل گیا ہے لیکن یہ اگر ہفتہ ہفتہ بارش رہتی ہے تو پھر پریشانی والی بات ہے اور اگر ایسے بس دن کو گرمی اور ایسے کچھ ہو جائے سین تو کمال کا مزا ہے لیکن چھت ہمارا بھی کچھا ہے جس کی اوپر یہ بارش جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو جائے گی سوک رہا تھا یہ دیکھا آج ہی مٹی ڈالی ہے آج ہی یہ سوک رہا تھا اور اوپر یہ بارش پڑھنا شروع ہو گئی نہیں تو بڑا ہی زبردست ہو جانا تھا اگر کل تک کیسے رہتا نا تو یہ ساری سوک جانا اتنی گرمی تھی کہ سب سوک گیا چھت جو ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ سوک گیا اور یہ بارش تیز ہو رہی ہے اوہ ماشاءاللہ بارش تیز ہو چکی ہے ایک منٹ دیوار کے اس سائیڈ پر بارش بلکل نہیں ہے کیونکہ ساری ہوا ادھر کو جا رہی ہے تو بارش بھی ادھر کو جا رہی ہے ہم نے اچھے سے باندھ دیئے ہیں وہ کپڑے مطلب یہ ٹارٹ جو بھی اسے کہتے ہیں اچھے سے باندھ دیئے ہیں تو اب بارش اندر نہیں جا رہی اور مورنی بھی ادھر سائیڈ پر لگے ہوئے ہیں میں ادھر ان ریبٹس کو دیکھ کے نہ ادھر آیا ہوں یہ بدکہ ہماری جو ہیں یہ انجوائے کر رہی ہیں موسم کو اور بارش بہت تیز رہی ہے لیکن بہت اچھے سے ہو رہی ہے یہی پرندے تھے جن کی زبانیں نکلی ہوئی تھی باہر موں کھولے ہوئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کے لیے ائر کولر جو ہے یہاں پر لگایا جائے گھر پڑا ہویا تو وہ لے آتے لیکن جناب بارش نے تو ائر کولر سے بھی زیادہ کمال کر دیا ہے اب میں اندر جاتا ہوں یہ ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے جو اوپر تکراتی ہے اوپر سے نیچے سلپ کر جاتی ہے تو بس تھوڑی سی یہاں تک اگر یہ نانا ہوتے بارش یہاں تک آتی پرندے سارے پریشان ہو جاتے بارش کا موسم ہے نا ہر ایک کو بھوک زیادہ لگتی ہے دل کرتا ہے بندہ سموسے پکوڑے کچھ ایسا چٹپٹا کھایا جائے ابھی یہ بھی دانا چک رہی ہیں یہ دیکھا نا موج لگی ہوئی ہے کھانے پر ٹوٹے ہوئے ہیں سارے وہ بھی ماشاءاللہ جی میں پھر سے یہاں پر آ گیا ہوں بارش جو ہے نا وہ لگاتار اور تیز ہو رہی ہے ہمارے مور کا گھر جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہوئا ہے کہ اوپر سراغ تھے جس کی وجہ سے اندر پانی آ رہا ہے تو وہ خیر ہے بس وہ تھوڑی سی جگہ ہے جس پر ترب 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 پانی گر رہا ہے باقی الحمدللہ فس کلاس ہے اوپر بادل جو ہے نا وہ گرج رہے ہیں اور نیچے برس رہے ہیں اگر اتنی بارش ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یا لگاتار ہوتی رہتی ہے تو پھر ست کی مٹی کو نقصان ہوگا ہمیں دوبارہ سے اوپر مٹی ڈالنی پڑے گی مطلب وہ چکڑی جو بنائی تھی وہ دوبارہ سے بنا کے ڈالنی پڑے گی اللہ خیر کرے جو ہوگا بہتر ہوگا انشاءاللہ جب بارش آ جاتی ہے پھر ہوا جو ہے نا اس پر کافی حد تک سکون تاری ہو جاتا ہے اور دیکھیں ہوا کم ہو بھی گئی ہے اور ابھی ٹائم وہ چار بج رہے ہیں اثر کی ازان ابھی نہیں ہوئی لیکن ایسے لگ رہا جیسے مغرب کی ازان بھی ہو چکی ہے ایسے کالے بادل چھائیں اور اندھیرہ اندھیرہ ہو گیا ہے کیمہ او بال کے لے کے آئے ہیں ایک طرف ہم یکھنے جگہیں بڑھا لیں اور دوتی طرف کیمہ ڈالیں گے ہاں جی ایسے کمہ دیں گے اور یہ صرف کیمہ ایسے کمہ دیں گے ایسے کمہ دیں گے ایسے کمہ دیں گے بسم اللہ شکمہ جاہی شیرو کو ہم روٹی دیں گے دودھ میں ڈال کے خالی دودھ سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا ایک ثابت روٹی اگر اس کو دے دینا وہ لے کے بھاگ جاتا اور کہیں چھپا دیتا ہے اور اگر اس کے ٹکڑے کر دینا تو وہ اسے کھانی بڑھے گے یہ جائے گا شیرو کے بول کے اندر دودھ دودھ اور روٹی تاٹی دودھ اوکے کیاٹ بوئی کیاٹ بوئی کیاٹ بوئی یہ کل بھی کہہ رہا تھا شیرو میرے کال سے پہلے دودھ پیے گا اور پھر کھائے گا روٹی یہاں پہ پھر سے ہیں جی دو انڈے ایک ہے سیل مرگی اور دوسری ہے ہماری ٹرکی تو روٹی تھوڑی سی بچی ہے وہ بھی کھالے 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 گا تو اس طرح سے مارشل ایک روٹی کھا گیا دودھ پی گیا اور اس کا دینر ہو چکا ہے رات وہ آرام سے مزے سے رہے گا تو خیر آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اس کی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلے دیکھتے ہیں وہ نے ختم کر لیا چلے دیکھتے ہیں ختم کر لیا وہ چٹ کر گیا چلو پیچھے اٹھو پیچھے پیٹ بھر گیا اس کا پیچھے اٹھ جا پیچھے پیچھے پیچھے